بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو ہی زمان میں رکھے اور ہمیشہ شادو آباد رکھے آمین سمامی پیارے دوستو یہ میرے پاس جو تھے یہ فروٹس رکھے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو میں نے سوچا کہ میں اس کی فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں اس طرح یہ چیز جو ہے یہ رسک جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہیں زائع نہ ہو جائے تو یہ ایک ہیلڈی چیز ہے آپ پہ پاس اور فروٹس بھی ہوں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے گریپس ہیں انگور ہیں اور ایون یہ کہ میں خجور بھی ڈال دیتی ہوں اور دوسرے فروٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں تو آج اتفاق سے یہ تھیری ٹائپس کے فروٹس ہیں ایک یہ کنوں ہیں کیلے ہیں اور یہ جو ہے ایپل ہے سیب وغیرہ تو میں ان کو کٹ لوں گی اور کٹنے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھولوں گی بسم اللہ پڑھ لوں گی اور یہ فروٹ اچھی طرح پانی سے دھولوں گی ہاتھ کے ذریعے سے پانی نہیں بہاؤں گی کیونکہ چیزیں چپکی رہ جاتی ہیں اس لئے میں ہاتھ سے اچھی طرح ان کو کپڑے کی طرح دھو کر پھر میں اس کی کٹنگ کرنا شروع ہو جاؤں گی تاکہ میرے جو فیملی ہے وہ صحیح مت رہ سکے اور یہ فروٹس جو ہے ہیلڈی ہیں اور ان کے پیٹ میں جائیں گے اور اگر اچھ ساف ست رہ ہوں گے تو ظاہر ان کی صحیح بھی اچھی ہوگی اور یہ دین ہمارا سکھاتا ہے پکلی تو بعد میں پتا چلا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے لیکن ہمارا دین ہمیں بہت سبائی و تحارت کا حکم دیتا ہے اور ہمیں ہاتھ دھولینے چاہیے اور کام کرنے سے پہلے کھانے سے پہلے تاکہ آدھی سے زیادہ بیماریاں جرم سے وغیرہ واش آوے ہو جائیں تو پھر چلیے آئیے مزیدار سی فروٹ چارت شروع کرتے ہیں میں ان کو کٹ کر لوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو فروٹس کو میں نے کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سیب لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ میں نے اورنج لیا تھا اور ایک لیا ہے اور یہ کیلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اندر دب گیا ہے وہ میں نے ایک کیلہ میں نے کٹ کر ڈالا ہے تو اگر کیلے آپ دو کٹ کر ڈالیں گی تو یہ اور زیادہ مزیدار ہو جائے گی تو اور یہ ایک چیز بہت اچھی بتانی تھی یہ ٹپ ہے اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اگر آپ اورنج لے رہے ہیں کچھ بھی ہو مالٹا کینو اورنجیز کچھ بھی ہو تو آپ اس میں سے ہاف اسکویز کر دیں گی نچوڑ دیں گی اس کا جوس نکال لیں گی اور اس کا جو وہ رہ جائے گا اس کو کیا بولتے ہیں تو وہ تو کٹ کے آپ اسی میں ڈال دیجئے گا اور جو ہاف جو بچائے ثابت اس کے پیسیز کٹ دیجئے گا مطلب ہاف آپ کو کٹ کرنا اور ہاف جوس نکالنا ہے اور اس کا جو کچھ جو نکلے گا اس کا نام میں بھول گی جو بچے گا نچوڑنے کے بعد رس نچوڑنے کے بعد جوس نچوڑنے کے بعد جو بچے گا اس سٹف تو اس کو بھی کٹ کے ڈال دینا ہے جائے نہیں کرنا ہے اب میں جو اس کے اندر سپائسیز ڈالوں گی تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سپائسیز ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ہے بلیک پیپر ہے پاوڈر وہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور دیکھ کر ڈالیے گا کہیں آپ کو تیز نہ لگیں مرچے نہ لگیں تو مطلب سپائسی نہ ہو جائے تو آپ اس سے کم بھی کر سکتی ہیں میں نے ہاف ٹی سپون لیا تھا اور یہ چاٹ مسالہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور یہ جو ہے لاسٹ میں یہ کٹہ بھنا زیرہ ہے اور یہ جو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے میں نے شگر لیا تھری ٹی 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 سپون لیا تھری ٹی ٹی سپون لیا اور آپ کو جتنا میٹھا زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے رکھئے گا میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہیلدی پریشن میں آپ کر رہے ہیں تو میٹھا کم رکھئے گا اور اس کے علاوہ اس میں ہم وہ ڈائی فروٹس بھی کٹ سکتے ہیں جیسے کشمش بھی ڈال دیجئے بستہ بادام ہے کاجو ہے آپ کو جو بھی ڈالنا ہو تو یہ مسید سٹرونگ بن جائے گی اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ میں دیکھئے اس میں ڈال دیتیوں یہ مسالے اور اس کو میں پھر اچھی طرح اس کو مکس کر لوں گی اگر آپ کے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے کنو وغیرہ اس ٹائپ کی اور چیزیں مطلب موسم بھی ہے کنو ہے مالٹا ہے اورنجز یہ اس ٹائپ کی چیز نہ ہو تو ٹینگ جو آتے جوس وہ اس کو بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو جوس بھی ہو جائے گا اس میں اور وہ کنو کا مزہ بھی آ جائے گا تو ابھی تو فیلحال اویلیبل تھا میرے پاس تو میں نے کنو کاٹ کے ڈال دیا اب میں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں بن کا تیار ہو چکی ہے میں نے اچھی طرح اس کو مکس اپ کر دیا تھا اور یہ مزیدار سی فریش سی اور مزیدار سی بہت کام آئے گی اور بہت آپ کو پسند بھی آئے گی اسی طریقے سے آپ بنائیں گی جو میں نے باتیں بتائیں ہیں اگر آپ اس کو فالو کریں گی تو یہ چاٹ ہے فروٹ چاٹ بہت مزیدار بنے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ